اب جامی صاحب یہ جو ایک بات ہے کہ وہاں پر اس وقت چونکہ ظاہر ہے ولادت کا سلسلہ منقطع ہوا ہوا تھا امام علی رضا علیہ السلام کیا ولادت نہیں ہو رہی تھی تو وہاں سے تانے شروع ہو گئے تھے کہ سممہ معاذ اللہ اہل بیت اتھار کا جو سلسلہ منقطع ہو چکا قدرت نے جواب دیا امام محمد تقی علیہ السلام کی صورت میں میں چاہتا ہوں ذرا اس پر کلام فرمایا کہ جواب بھی کیسا جواب دیا کہ پھر اس جواب نے دنیا کو علمی اعتبار سے بلا جواب کر دیا جی کوئی شک نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اسی تسلسل میں جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ چونکہ آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے عمر کا کافی حصہ گزرنے کے بعد زمین پر تشریف لے تو یہ جو عرصہ گزرا اس میں کافی لوگوں کی ہاں یہ بیسیں چل پڑی ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ اہل بیعت کرام کا وہ جو ایک سلسلہ ہے جو ایک سنہری اور سلسلہ تو زہب جس کو کہنا چاہیے وہ کہیں منکتے ہو رہا ہے جی جی پھر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شکل میں وہ حسن پارا اور وہ حقیقی وارث عطا فرمایا اللہ اللہ اچھے اس میں جو سب سے خوبصورت سمجھنے والی بات ہے بتائیے تاثر کے طور پر آپ نے ایک وحب کی بنیاد پر اور سب سے اکمل اور عالی نصب کی بنیاد پر اور اپنے ذاتی سیرت و کردار کی بنیاد پر جو ٹائٹل لیے ہیں ان میں کتنا کمال حسنہ ہے اللہ اللہ پہلا ٹائٹل آپ کو دیا گیا الجواد سبحان اللہ سخی ہونا اللہ اور یہ تصوف کے اندر بات تا ہے کہ جس بندے کو جتنی معرفتِ الہی زیادہ ہوگی الخلق و ایالاللہ اس پر واضح ہو جائے گا اللہ یعنی جواد بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے وہ عطا ہی کرنا ہوتا ہے پوری مخلوق سے محبت کرنا یہ ان پر الخلق و ایالاللہ کے تناظر میں ٹائٹ کر دیا جاتا ہے کیا حسین نقطہ ہے کیا حسین نقطہ ہے تو وجہ یہ ہے کہ یہ ایمہ اہلِ بیعت کے ہاں یہ جو آپ نے سخابت کا اور خفیہ طور پر کفالت کا اور بہت زیادہ مہمان نوازی کا حتیٰ کہ دشمنوں کو بھی گلے لگانے کا یہ جو ایک سیرت و کردار ملتا ہے آپ کی شخصیت میں بھی اس کا جوبن موجود تھا اللہ اللہ اس لئے آپ کو لکب دیا گیا جواد اللہ اس کے بعد آپ کو جس نام سے شہرت ملی ویسے تو آپ کا نام محمد تھا آپ اس نام کی مناسبت بھی دیکھیں کہ ایمہ اہلِ بیعت میں محمد کے لفظ کی تقرار بھی آ رہی ہے اللہ اللہ تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو تقی کا لفظ اور بنیادی طور پر اس میں کوئی شک نہیں کہ نصب کی بنیاد پر وہ سارے فیوزات وہ جذبہ عبادت روحانیت و علوم آپ کو مل گئے تھے لیکن آپ کا ذاتی قصب بھی بڑا تھا تو اس وجہ سے آپ کو تقی کہا گیا اور آپ قرآن و حدیث کو پڑھ لیں تقوی کے ساتھ جتنے بھی فیوزات وہ بستا ہیں اور نصب کے ساتھ وہ بستا ہیں وہ آپ کے ہاں ایک کمال کے ساتھ ایسے چلوار کرتے سبحان اللہ کہ آپ کا نام تقوی کا استیارہ ہی پڑ گیا اللہ 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 آج ہم جس کو ولایت کہتے ہیں یا جس کو فائزِ عیمہِ اہلِ بیت کہتے ہیں اگر اس کو ایک ٹائٹل میں سمو دیں یہ کمالِ تقوی کے مظاہر ہیں اللہ اللہ موسیقی